غیر شیعہ میں ہوتا ہے ذاکرین و علماء اس بات کی گواہی دیں گے بہت بڑی تعداد میں غیر شیعہ افراد مجلسوں میں آتے ہیں تازیہ اٹھاتے ہیں وہ امام بارے تک آ جاتے ہیں وہ امام بارے تک کیوں آتے ہیں امام حسین کی محبت انہیں امام بارے تک پہنچا دیتی ہیں یہ جملہ آخری ہے غور سے سنیے گا امام حسین کی محبت ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہے جو انہیں تازیہ تک امام بارے تک پہنچا دیتی ہیں لیکن وہ شیعہ تک کیوں نہیں پہنچتے امام بارے تک آ کے رک جاتے ہیں شیعہ تک کیوں نہیں آتے یہ ان کی غلطی نہیں ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ادھر وہ امام بارے تک آئے اور ادھر ہم نے مولانا ممبر پر بٹھائے وہ کہا سمحل کے پڑھئے گا بھئی وہ امام بارے تک آ گئے ہم سے کہا جا رہا ہے اس عمل کے پڑھئے گا اس کا مطلب حق ان کو نہ بتائیے گا تو امام بارے تک لانا محبت کا فریضہ تھا روک دینا ہماری بردلی کا نقیدہ یہ کام ہم نے کیا یہ ایسا نہیں ہے عزیزہ علی کرانی تو ٹی وی چینلز کی ذمہ داری ہے یہ لگی لپٹی باتیں یہ اشاروں کنائیں کی باتیں ارے چینل شفاعت کے لیے بنائیے ایڈورٹیزمنٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہومس کی رقمیں حاصل کرنے کے لیے نہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہم نہیں آتے ہمیں نہیں دکھایا جاتا اس سے کوئی فرض نہیں پڑتا اس سے کوئی فرض نہیں پڑتا آپ جس کو چاہیں نہ ہیں لیکن پابندیاں نہ لگائیں آپ بٹھائیں کہیں کم سے کم حق بیان کریں انہیں بتایا جائے کہ حق کیا ہے ایسا تھوڑی ہے کہ سب سب عداوت میں انکار کر رہے ہیں ہماری گزدلی کی وجہ سے بھی لوگ کچھ گمراہ ہیں دیکھیں یزید پر لانت سے کوئی پیچھے نہیں ہے کسی کو کرے یا نہ کرے لیکن کوئی یزید پر لانت کر رہا ہے تو کوئی نہیں روکتا کیوں اس لیے کہ ہم نے بتا دیا کہ سبت نبی کا قاتل کون ہے جیسے ہم نے سبت نبی کے قاتل کا نام بتایا اگر بنت نبی کے قاتل کا نام بتایا یہ ہمارا خوف ہمارا حراس یہ ہماری بزدلی یہ لا حولہ ولا خوتہ اللہ باللہ والی رظیم پر یقین کا نہ ہونا عزیزوں حق پرستی یہ ہے کہ حق پہنچاؤ کسی بھی کیفیت